السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے آلو پالک کی سبزی بنانے کی ایک بڑی ہی کامال کی شاندار ریسپی لے کر آئی ہوں آج آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ایسا یونیک طریقہ شیئر کروں گی کہ جن گھروں میں آلو پالک کی سبزی شوق سے نہیں کھائی جاتی ہے تو میری گارنٹی ہے کہ اب آپ سے فرمائش پر ہفتے میں دو سے تین بار اس سبزی کو ضرور بنوائیں گے گھر والے کیونکہ یہ واقعی میں بڑی ہی لا جواب ریسپی ہے آج میں آپ کو ایک سیکرٹ راز بھی بتاؤں گی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ایک کلو میں نے پالک لی تھی پالک کے یہاں میں نے پتے لیے میں نے اسے کاٹ کر لیا تھوڑی سی اس کی جو ڈنڈیاں جہاں تک کچھی تھی وہ بھی ہم نے لے لی تو پالک کو اس طرح سے ہم نے لے کر اور اسے اچھی طرح سے واش کر لیا ایک کلو میرے پاس پالک کے پتے ہیں یہ اور میں نے یہاں پانی پہلے سے اوبالنے کے لیے رکھ دیا تھا پانی میں جیسے ہی اوبال آ چکا تو میں نے اس میں پالک کے پتے ڈالیں بس ایک منٹ کے لیے ہم نے اسے بوائل کرنا ہے جیسے ہی پانی میں بوائل آنے لگے گا دوبارہ سے تو ہم نے پالک کو نکال لینا ہے اور اسے کمپلیٹلی تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ہم نے سٹینر میں ڈالنا ہے اور اس میں تھنڈا پانی ڈالنا ہے تاکہ پالک کا جو کلر ہے وہ ڈارک نہ ہو اس کے بعد ہم نے حضب ضرورت کوکنگ آئل لینا ہے چار میڈیم سائز کے آلو لینا ہے آلو کو میں نے جس طریقے سے ہم آلو کی چپس بناتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا موٹے ٹکڑوں میں کٹ کر آلو کو لیا ہے آلو کو ہم نے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے آلو یہاں پر 50% ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ایک چھوٹے سائز کی پیاز لیں گے اس طرح سے پیاز کٹی ہوئی بھی اس میں اٹ کر دیں گے تاکہ پیاز بھی اس میں فرائے ہو جائے تو آلو کو ہم نے گولڈن کلر آنے تک اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے اس کے ساتھ ہی فلیور کے لیے ایک ٹی سپون بھر کے ثابت زیرہ اس میں ہم ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی لہسن ادرک کا پیسٹ ہم نے ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ چاہیں تو لہسن ادرک باریک چاپ کر کے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے بھی یہ ہے کہ اور بھی زیادہ بہت ہی فلیور اچھا سائے گا لہسن ادرک کا اگر اسی ٹائم فریش آپ باریک چاپ کر کے ڈالتے ہیں تو نہیں تو آپ اس طرح سے پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں آلو کو خوب اچھی طرح سے ہم نے فرائے کرنا ان ساری چیزوں کو تو یہاں آئل میں بڑی ہی بہترین سی خوشبو آنے لگی ہے بس ہم نے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ پیاز بھی اس میں ہلکی سی لیڈ سی براؤن کلر کی فرائے ہو جائے آلو کا کلر بھی چینج ہو جائے اب ہم نے یہاں پر تھوڑی سی مرچے اس میں اٹ کرنی ہے میں نے لال مرچے لیے ہرگی مرچے بھی آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر سوکھی لال مرچ کا بھی آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تین سے چار عدد میں نے لال والی مرچے لیے ہیں اس سے بہت ہی اچھی سی خوشبو آ جائے گی اس میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہمارے فرائے ہو چکے ہیں جس طرح ہم چپس بنانے کے لیے آلو کو فرائے کرتے ہیں اسی طرح سے یہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون بھر کے کسوری میتھی ڈالنی ہے ہاف ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک اس میں ڈالا ہے ساتھی میں حلدی پاورڈر اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون کرش کیا ہوا دھنیا پاورڈر اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون حلدی کا استعمال تھوڑا اس میں زیادہ ہی ہوگا اب اس میں ہم نے ٹیمارٹر ڈالنے ہیں تو یہاں پر میں نے لیے تھے تقریبا میرے پاس تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہیں ٹیمارٹر میں نے اس طریقے سے باریک چوب کر کے کارٹ کے لیے ہیں تھوڑا سا پانی آدھا کپ کے برابر اس میں اٹ کریں گے تاکہ مسال اچھی طرح سے پک جائیں تو یہاں پر جب تک کہ ہم دیکھ لیتے ہیں جو پالک ہم نے پہلے سے اوبال کے رکھی تھی تو یہ کمپلیٹلی تھنڈی ہو چکی ہے اس میں میں نے تھنڈا پانی ڈال دیا تھا اس ٹینر میں دیکھئے اسے نکالا تھا اوبالنے کے بعد اب ہم نے اسے پیسٹ لینا ہے تو اس سے یہ ہوگا پیسٹ کے ہم ڈالیں گے تو پالک جو ہے ہماری وہ بڑی ہی کلر فل سی رہے گی پکنے کے بعد بھی اس کا کلر ڈارک نہیں ہوگا تو یہاں دیکھیں آپ اس کا کلر چیک کیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا بہترین سا لگ رہا ہے تو یہ پالک ہماری بلکل سے ریڈی ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ نے بھی یہ سٹیپ ضرور کرنا ہے صرف ایک منٹ کے اوبال سے کوئی پالک کی غزائیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ سیکرٹ ریسپی یہ شیئر کر گئی ہوں آپ لوگوں نے لازمی سے ٹرائی کرنا ہے اور اپنا فیڈویک میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تو یہاں پر جیسے ہی مسال اچھی طرح سے بھون چکے تھے تو ہم نے یہ پالک اس میں ایٹ کر دیئے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے ابھی اس میں ایک چیز ہم مزید اور ایسی ڈالیں گے جس کی وجہ سے چار چاند لگ جائیں گے اس سبزی کو تو یہاں پر اسے پہلے ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے گیس کا فلیم ہائی رکھنا ہے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے تاکہ جتنے بھی مسالیں ہیں ان کا فلیور پالک میں بھی اچھی طرح سے نکل کر آ جائے اور یہ سبزی ہماری بڑی ہی شاندار بن کے تیار ہو تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے اچھی طرح سے مکس کرتی جا رہی ہوں ہائی فلیم پر پکا رہی ہوں اب اس میں ہم نے ڈال دینا ہے دودھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلائی کے ساتھ میرے پاس دودھ ہے تقریباً آدھا کپ آدھا کپ دودھ ڈالنے سے اتنا کریمی اتنا مزیدار اس کا فلیور ہو جاتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو مزیدار یہ سبزی کھانے کو ملے گی جب آپ میرے بتائے گئے طریقے سے اس سبزی کو بنائیں گے تو اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم نے اس میں مزید ایک دو چیزیں اور اٹھ کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار سی آلو پالک کی سبزی بن کے تیار ہو رہی ہے اس میں آدھا چمچ ہم نے بھر کے پسا ہوا گرم مسالہ پورڈر پانسے چھے ہری مرچے ثابت ڈال دینی اس کے ساتھ تھوڑا سا اور اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے تو لیجئے جناب ہماری بہت ہی مزیدار سی آلو پالک کی سبزی بن کے منٹوں میں ریڈی ہو گئی ہے کیونکہ اس میں ہم نے آلو کو شروع میں فرائے کر لیا تھا تو آلو کو پکانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگا پالک کو تو ویسے بھی نہیں لگتا ہے ٹائم بلکل بھی پکنے میں منٹوں میں بن جاتی ہے تو اس میں نہ تو کوئی گھنٹوں کی محنت ہے کہ پالک کی کٹنگ کرنی ہے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اس طریقے سے پالک کو بس صاف کریں اس کے پتے لیں آپ نے ایک والدی لانے واش کرنے کے بعد اچھی طرح سے اور اس کے بعد پیس لیں آپ دیکھیں اس کا کلر آپ چیک کریں کلر کتنا خوبصورت ہے ورنہ پالک کا اکثر کلر جو ہے وہ ڈارک ہو جاتا ہے جو کہ دکھنے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو بہت ہی لذیذ بہترین سی آلو پالک کی یہ سبزی بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو چلی اب میں آپ کو صرف کر کے دکھاتی ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ دکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ سبزی تو یقین کیجئے کہ کھانے میں بھی بڑی ہی لا جواب بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگ میرے بتائے گئے طریقے سے ایک بار ضرور بنا کر دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ اسے ایک بار نہیں بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے یہ بہت ہی مزی کی بن کے تیار ہوتی ہے سبزی آپ اسے گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ کھائیے اور پراتو کے ساتھ ناشتے میں آپ اسے کھا سکتے ہیں بہت ہی لگتا ہے اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے بینگن کی ایک بڑی ہی لا جواب ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بالکل ایک نیو یونیک ریسپی بنائیں گے افغان کی فیمس ریسپی ہے یہ آج ہم بنا رہے ہیں بینگن کی بورانی یہ ایک رویل ڈش ہے افغان کے مہنگے مہنگے ریسٹورنٹس میں اسے سرف کیا جاتا ہے اور یہ بڑی ہی لا جواب ریسپی ہے کھانے میں اتنی لا جواب ہے کہ آپ بھی کہیں گے کہ واقعی میں کوئی یونیک ریسپی آج ہم نے کھائی ہے تو چلیے اس کے لئے ریسپی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ایک کپ کوکنگ آئل لیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر بینگن لیے تھے آدھا کلو آدھا کلو میرے پاس بینگن تھے بینگن کو میں نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر لیے بینگن کو کٹنے کے بعد میں نے نمک ڈالا پانی میں اور اچھی طرح سے انہیں ڈپ کر کے رکھ دیا تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے بینگن کو ہم نے پانی میں بھگو کر رکھنا ہے تاکہ بینگن میں اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تھوڑی سی کڑواہٹ ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے تو یہاں پر بینگن اب ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے تو اس ریسپی میں بینگن کو سب سے پہلے فرائی کرنا ضروری ہوتا ہے یہاں پر گولڈن کلر آنے تک اچھی طرح سے ہائی فلیم پر بینگن کو ہم نے فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بینگن کا کلر بڑا ہی خوبصورت سا آ چکا ہے اسی طرح کا گولڈن کلر ہمیں چاہیے تھا تو بس اب ہم نے انہیں نکال لینا ہے اور اسی طریقے سے باقی جو بچے ہوئے بینگن ہیں انہیں بھی ہم نے فرائی کرنا ہے تو اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے کر کے سارے بینگن میں پہلے فرائی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا کلر ہونا چاہیے بینگن کا بڑا خوبصورت سا اب جو بچے ہوئے باقی کے بینگن ہیں انہیں بھی ہم نے اسی طرح سے ہائی فلیم پر آئیل میں اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے جب بینگن ہمارے سارے فرائی ہو جائیں گے تو پھر ہم نے جو باقی آئیل بچے گا اس میں ہم نے آلو کو فرائی کرنا ہے میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے آلو کو میں نے فرنچ فرائیز کی طرح سے میں نے کٹ کر کے لیا ہے یہ دیکھ سکتے آپ تو یہاں پر آلو کو بھی ہم نے بلکل اچھی طرح سے ایک دم فرائی کر لینا ہے گولڈن کلر آنے تک جس طرح ہم آلو کی چپس بناتے ہیں تو سیم اسی طرح سے ہم نے اسے فل فرائی کرنا ہے ایک دم تو یہاں میں ہائی فلیم پر آلو کو بھی اچھی طرح سے فرائی کر رہی ہوں یہاں دیکھئے آلو کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت سا سنہرہ آنا شروع ہو چکا ہے تو بس اسی طریقے سے سارے آلو ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم انہیں بھی نکال لیتے ہیں منٹو میں یہ ریسیپی بن جاتی ہے اسے بنانے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا نہ کوئی بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو یہاں پر آلو بھی دیکھئے ہمارے آلو موسٹ فرائی ہو چکے ہیں انہیں بھی ہم اسی پلیٹ میں نکال لیں گے بینگن کے ساتھ اب جو آئیل ہمارے پاس باقی بچا ہے اسے ہم نے کم کر لینا ہے کیونکہ آئیل کا استعمال اب بہت ہی کم کرنا ہے کیونکہ بینگن آلو دونوں فرائی ہو چکے ہیں آئیل میں تو بس یہاں پر ایک سے ڈیرڈ کھانے کا چمچ آئیل رہنا چاہیے کڑائی میں اس کے بعد یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لیے ہری مرچ لیے دو عدد بارک کٹی ہوئی اس کے ساتھ آدھا چمچ پیسہ ہوا لہسن کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا اب پیاز کو ہم نے فرائی کر لینا ہے جب تک کہ پیاز ہلکی سی سوفٹ نہیں ہو جاتی ہے تب تک ہم نے اسے فرائی کرنا ہے بس ہم نے پیاز کا کلر چینج نہیں کرنا ہے تو ہم نے یہ بینگن کے لیے ایک بہت ہی مزہ دار سی سوس بنا کے تیار کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں پیاز ہماری بہترین سی سوفٹ ہو چکی ہے اب اس میں ٹیمارٹر ہم لیں گے تو یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے ٹیمارٹروں کا میں نے پیسٹ بنا لیا تو آپ نے بھی ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا کر لینا ہے یہاں پر بس اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے ساتھ ہی کچھ مسالے اس میں اٹھ کر لیتے ہیں تو یہاں پر پیسہ ہوا زیرہ ہم ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹیبل سپون پیسہ ہوا زیرہ نمک ذائقے کے مطابق ڈالیے گا اب اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچے تھوڑی سی پیپری کا پاورڈر ہم نے ڈالا ہے اس سے کلر خوبصورت آئے گا تو بس اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب تک کہ اس میں سے آئل الگ سے سیپرٹ نہیں ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے ماشاء اللہ الحمدللہ مسالے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں آئل یہ دیکھئے اس میں سے سائیڈوں سے نظر آ رہا ہے تو بس ہم نے یہ مسالہ اس طرح سے بنا کے ریڈی کر لینا ہے اور اب ہم نے ایک ڈیش لینی ہے جس میں بینگن آپ سرف کریں گے تو آپ نے یہ ڈیش میں سب سے پہلے یہ مسالہ اچھی طرح سے پھیلاتے ہوئے اس طرح سے بچھا دینا ہے یہ دیکھئے اچھی طرح سے ہم نے مسالے کو سیٹ کر لینا ہے تاکہ آلو بینگن ہمارے پھیکے نہ لگے بلکہ بہترین سا فلیور آنے چاہیے نیچے تک کیونکہ اس میں ہم لیئرس لگائیں گے تو آلو اور بینگن کو اس طریقے سے ہم نے سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد دہی لیں گے ہم یہاں پر میرے پاس دہی ہے تقریباً ڈیرڈ کپ کے برابر دہی ہے دہی کو میں نے اچھی طرح سے وزکر سے پھینٹ لیا تھا اب اوپر سے ہم نے دہی ڈالتے جانا ہے اس طریقے سے حضب ضرورت دہی اس میں اوپر سے ہم ڈالیں گے تو دیکھئے دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے نا بہت ہی لذیذ آلو بینگن کی برانی بن کے تیار ہو رہی ہے اب جو بچے ہوئے آلو بینگن ہیں اس کی لیئرس بھی ہم نے اوپر سے اس طرح سے لگا دینی ہے اس کے بعد جو مسالہ ریڈی ہم نے کیا تھا یہ اوپر سے پھیلاتے ہوئے اچھی طرح سے ہم نے ڈالنا ہے یہ مسالہ بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے تو بس اسے اچھی طرح سے اوپر ہم نے ڈال دینا ہے اس کے بعد جو باقی دہی بچا ہوا ہے اوپر ہم اس کے حضب ضرورت دہی ڈالیں گے تو یہاں دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اسے سیٹ کر لینا ہے اور دہی ڈالنے کے بعد میں اس پر تھوڑی سی بارک کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈالوں گی اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے ساتھ میں کالی مرچ کا پاورڈر ہم نے اوپر سے ڈالنا ہے کالی مرچ کا پاورڈر آپ نے تقریباً 140 سپون کے برابر ڈالنا ہے تھوڑا سا پسا ہوا زیرہ ایٹ کرنا ہے تو میں ہاتھ کی مدد سے ڈال گئی ہوں اس طریقے سے سپرنکل کر گئی ہوں ساتھ میں تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچیں خوبصورتی کے لیے ڈال گئی ہوں یہ بالکل آپشنال ہے لیکن آپ نے پسا ہوا زیرہ اور ساتھ میں کالی مرچ کا پاورڈر ضرور ڈالنا ہے تو اس طریقے سے آپ اس ڈش کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں اب آپ اسے سادہ بوائل چاول کے ساتھ کھائیں یا پراتھو کے ساتھ کھائیں یا چپاتی کے ساتھ کھائیں یقین مانیے ہاتھوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا اتنی کوئی مزے گڑیش ہے یہ تو آپ لوگ ضرور میری اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آئی ہوب کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بڑی ہی کمال کی یونیک ریسیپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اروی مسالہ بنانے کی ایک بڑی ہی شاندار سی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی لذیذ اور چٹ خارے دار یہ اروی مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے بچے بھی اسے شوق سے کھاتے ہیں یہ اتنی مزے کی سبزی بن کے تیار ہوتی ہے تو چلی ہم ریسیپی دیکھ لیتے سب سے پہلے میں نے آئیل لے لیا کڑھائی میں اس کے بعد اروی میرے پاس آدھا کلو اروی میں لی چلکہ اتار نے کے بعد اس طرح سے لمبائی کے رخ میں ایک اروی کے چار پیسز کر لی اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کر کے لی اور اروی آپ جب بھی خرید یں تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ بڑے سائز کی موٹی اروی نہ لیں وہ اندر سے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے تازی فریش دیکھ کے چھوٹے سائز کی اروی کا انتخاب کریں اور ہمیشہ اروی کی کٹنگ کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں پر سرسوں کا تیل لگا لیں یا پھر گلوف پہن لیں کیونکہ جب بھی اروی کی ہم کٹنگ کرتے ہیں اسے کٹتے تو کیا ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں جلن ہونا شکر جاتی ہے تو آپ نے تھوڑا سا یہ دھیان رکھتا ہے میں تو ہمیشہ اروی کو چھیلنے کے بعد اس کی کٹنگ کرنے کے بعد میں اس ٹینر میں ڈالکے اسے اچھی طرح سے واش کرتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے اس کا پانی بھی سارا نکل جاتا ہے دوسرا ہمیں ہاتھ نہیں لگانا پڑتا تو اس طرح ہاتھوں پر جلن نہیں ہوتی ہے اب ہم نے اروی کو سب اور دیکھیں کتنی بہترین سی اروی یہاں پہ فرائے ہو چکی ہے یہ دیکھیں تو بس اب ہم نے اروی کو نکال لینا ہے ایک پلٹ میں نکال کے اسے ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور اس کے بعد جو بچا ہوا کوکنگ آئل ہے اس میں میں یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں پیاز میں چوپر میں ڈال کے ایک دم باریک چوپ کر کے لی ہیں آپ نے پیاز کا پیسٹ نہیں بنانا ہے بلکہ چوپ کر نہیں تو گریٹر کی مدد سے پیاز کو گریٹ کر لیں اب یہاں مسالے ڈالیں جس میں ایک ٹی سپون بھر کے میں سابت چار چاند لگا دیں گے اتنی زبردست خوشبو آتی مسالے میں بہت ہی بہت نروی مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے اب یہاں میں نے کڑی پتہ لیا ہے تو جن شہروں میں نہیں ملتا ہے کڑی پتہ تو لوگ اس کے بھی کر سکتے ہوں جہاں ملتا ہے تو کو مزید ہم نے اسی طرح سے ابھی اور بھی فرائی کرنا ہے تو دیکھئے ابھی سے ہی پورا کچن مہک رائے اتنی خوشبو آگئی ہے بہت زبردست خوشبو آگئی ہے بہت لذیز چٹکھارے دار اروی بن کے اس طریقے سے تیار ہوتی ہے میرے کہنے پر آپ لوگ اس ریسیپی کو ایک بار بنا کر ضرور دیکھئے گا یقین مانی باقی سارے طریقے بھول جائیں گے آپ اسی طریقے سے ہمیشہ بنائیں گے نمک اس میں ڈالا ہے میں نے 1 ڈالیں بغیر پانی کے میں ٹیماٹر کو پیس لیا تھا یہ بھی چوپر میں ڈال کر میں اچھ طرح سے پیس آئے تو آپ چاہیں تو مکسی کے جار میں ڈال کر بھی پیسٹ منا کر ڈال سکتے ہیں اب اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں تھوڑا اس میں پانی اٹ کریں گے تاکہ مسال اچھی طرح سے پک جائیں ایک چوتھائی کپ کے برابر میں نے پانی اٹ کیا ہے مسال کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو یہاں دیکھئے مسالوں کی ماشاءاللہ بہت بہترن سی بھونائی ہو چکی ہے اوائل بلکل الگ سے سیپرٹ ہو گیا یہ دیکھئے بہترن سا مسال بھون کے تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے پہلے شروع میں فرائی کی تھی فرائی کی ہوئی اروی اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں ہم نے پانی اس میں اٹ کرنا ہے کیونکہ اروی ہماری 70% جب ہم اس فرائی کرتے تو اس میں کوک ہو جاتی ہے تو اس میں ایک کپ کے برابر پانی اٹ کر دیا مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اب ہم نے اسے ڈھک کر بلکل ہلکی سلو آنچ پر پکانا ہے تقریب ہم نے اسے 12 منٹ کے لئے پکانا ہے تو چلیے اب میں اسے کور کر دیتی ہوں 12 منٹ کے لئے ڈھک کر اسے ہلکی آنچ پر پکائیں گے 12 منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ گئی دیکھئے دیکھنے میں پتہ چل رہا کہ اروی جو ہے ہماری بہت بہت سوفٹ سی گل کے تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ لک آپ اس کی چیک کی جی مسالہ کتنا مزدار اس کا لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ دیکھیں اب ہم نے لاست میں ہری میرچیں کٹ کے ڈالنی تو یہاں میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا گئی ہوں یہ دیکھیں کتنی بہت بہت سی ہری ہماری گل چکی ہے اب ہم نے ہری مرچیں کٹ کے اوپر سے ڈالنی ہے تو یہاں دیکھیں مرچوں کو میں نے اس طرح سے کٹ کے لیا ہے تھوڑا سا ہر دھنیا کٹا ہوا میرے پاس یہ بھی اس میں اٹھ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے مکس کریں گے تو آپ اسے گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی لذیذ لگے گی کیونکہ اس کا مسالہ ہے تو اسے بہت بہترین خوشبو آتی اب اسے چٹخارے دار بنانے کے لیے اس میں لیمو کا رس ڈالیں گے آدھا لیمو کا رس اس میں اٹھ کر دیں گے اسے بہت ہی اچھا سا تو لیمو کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اور بہت ہی اچھا سا چٹ پٹا سا فلیور آ جاتا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح سے لیمو کا رس ٹال لائیں اور آپ اسے اپنے مہمانوں کے آگے سرف کریں یا اپنی فیملی کے لیے بنائیں یقین مانیے یہ ریسیپی بڑی ہی شاندار ریسیپی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے فیڈبیک دینے پر بھی مجبور ہو جائیں گے اس ریسیپی کو ٹرائی کرنے کے بعد کوئی اتنی لا جواب ریسیپی ہے گے آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری یہ ریسیپی آج کی پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لی اللہ حافظ السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لی ایک بڑی ہی کمال کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسمانی طاقت کا خزانہ ہے یہ ریسیپی مید جگر کو طاقتور بنا دیتی ہے پورے جسم کے لیے ہمارے لیے انرجی بوسٹر ہے یہ ریسیپی کون سی سبزی ہے آخر کار یہ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں قدو شریف کا رائطہ بنانے کی ریسیپی تو چلی ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر لوگ لیے ہم اسے لوگ بھی کہتے ہیں قدو شریف بھی کہتے ہیں اور اسے کھانا سنت ہے اس کے دھیر سارے فائدے ہوتے ہیں یہ طاقت کا خزانہ ہوتی ہے یہ ایک ایسی سبزی ہے جو کہ ہمارے جسم کے 6 سے 7 منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ لوگ سوفٹ ہو جائے گی اور جو اس کا پانی ہے یہ آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے اس کے پانی میں بہت سارے ویٹامنز اور بہت سارے منرل سوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اس کا پانی آپ نے تھنڈا کر پی لیے نا ہے اس کو پینے سے بلیٹ پریشر اگر آپ کا ہائی رہتا ہے تو وہ بھی فوری کنٹرول ہو جاتا ہے یا پھر جو پانی ہے آپ نے بچا ہے اس سے آٹا بھی گون سکتے ہیں یہاں دیکھ لوکی کو بوائل کرنے کے بعد اس چینر میں ڈال کر میں اسے اچھی طرح لمس وغیرہ یہ گھٹلی نہیں رہنی چاہیے تو اچھی طرح دہی کو پھینٹ لینے کے بعد گھٹی ہوئی لال میرچیں اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ پسا ہوا زیرہ آدھا چمچ نمک کا شامل کیا ہے پسا ہوا لہسن کا پیسٹ اس میں تھوڑا سا شامل کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا چمچ پسا ہوا لہسن کا پیسٹ میں نے اس میں شامل کر دیا اب یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد دہی میں اچھی طرح سے ایک بار ملا لینا ہے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر لیں گے تو یہاں دیکھیں میں نے مسالے اچھی طرح سے دہی میں مکس کر لی ہیں اور اب ہم نے دہی اگر آپ کو لگے بہت زیادہ گار ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں جس جش میں آپ کو رائطہ بنانا ہے اس میں لوکی ہم ڈالیں گے اس کے بعد پیاز میں میں نے لیے اس طرح سے کٹ ہری میرچے لیے دو عدد ہری میرچے ہیں میرے پاس میں نے لمبائی میں اس طرح بھگار بھی اوپر سے لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بغیر کسی آئل کے بہت ہی ہیلدی زبردست رائطہ بنانے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو بس اسے اچھی ترہ مکس کریں گے رائطہ اتنا مزیدار بنتا ہے آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اسے چمچ سے ایسے ہی کھا لیں آپ اسے دوپہر کے کھانے میں بنائیں آپ اسے سادھا بوائل چاول کے ساتھ بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے یہ ہی مزیدار ہونے کے ساتھ ہمارے ہیلتھ کے لئے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیں یہ بہت آسان اور مزیدار سی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہ اپر چاہیں تو اس میں اوپر سے تڑکہ بھی لگا سکتے ہیں یہ بلکل اوپشنل ہے میں نے آج اس میں تڑکہ نہیں لگا بغیر تڑکے کہ میں نے یہ رائطہ بنا کے تیار کیا ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائی کریں اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے بڑی ہی کمال کی ریسپی لے کر آئی ہوں مجھے یقین ہے کہ اگر آپ دو روٹی کھاتے ہیں تو چار ریسپی دیکھ لیتے ہیں آج ہم نے دہی والے بھینگن بنا کے تیار کی ہیں ایک بلکل الگ سٹائل سے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے زائقہ بڑا ہی مزے کا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے نہ بہت زیادہ باری کس کے ٹکڑے کٹنے نہ بہت زیادہ موٹے اس طرح سے بینگن کی آپ نے سب سے طرح سے فرائی کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر زیادہ ٹائم نہ لگ اس لئے تھوڑا سا آئل زیادہ لیا ہے آپ چاہیں تو ایک دو چمچ آئل لے کے طوے پر بھی ہلکا سا فرائی بھی کر سکتے ہیں تو ایک چمچ آئل ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون کے قریب سات میں میں یہاں پر پیاز لی ہیں دو میڈیم سائز کی دو چھوٹے سائز کی پیاز تھی پیاز کو میں چاپر میں ڈال کے اگ دم بار ایک چاپ کر لیا پیاز ڈالنے کے بعد ہم نے اچھی طرح مصالے اٹھ کر لیتے ہیں جس میں سب سے پہلے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال بیرچ ایک چوتھائی چمچ حلدی پورڈر نمک پینر ڈالا ہے چوتھائی چمچ دھنیا پورڈر آدھا چمچ تو یہ مصالے اس میں اٹھ کر دیئے اچھی طرح سے ایک بار مکس کر لیں مسالوں کو ہم نے کچھ سیکنڈ تک اسی طرح سے فرائ کر لینا ہے اس کے بعد اس میں پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالے جلے نہیں تقریبا میں نے 3 ٹیبل سپون کے قریب پانی اٹھ کیا ہے اور اس میں پس ہوا گرم مسالہ پورڈر شامل کر گئی ہوں اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں اور مسالوں کو بھون لیتے ہیں پانی ڈرائ ہونے تک مسالوں کو پک آئیل تھا مسالہ اچھی طرح سے پک چکا ہے گیس کا فلم بس بند کر دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر گے تو یہاں میں نے ایک ڈش لے لی لی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ مسالہ جو بنا کے ریڈی کیا ہے یہ مسالہ اس طرح سے ڈالیں گے ایک لی ہم نے مسالے کی لگانی ہے تو یہاں پہ دیکھیں پورا مسالہ میں ڈال گئی ہوں اور میں اسے اچھی طرح سے پوری ڈش میں پھلا لی دی ہوں تو یہاں اچھی طرح سے ہم نے سیٹ کر لیا ہے اب بینگن کا ایک ایک پیس کر کے اٹھا کے اس طرح سے لگاتے جانا ہے مسالے کے اوپر اس طریقے سے بینگن کے سارے ٹکڑوں کو ہم نے لگا لیا ہے اب یہاں پر میں اس میں باریک چوب کی ہوئی سی پیاس مزہدار لگ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی دو ہری میرچ میں ایک اٹھ کر دی ہے دہی میرے پاس تقریبا ڈیڑھ پاؤ دہی تھا دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا اس میں نمک صرف آپ نے شامل کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈال لائیں اس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر نے کے بعد اب یہ جو دہی ہے ہم نے بینگن کے اوپر ڈال دینا ہے تو یہاں دیکھیں میں بھی سے اوپر سے پھیلاتے ہوئے سب جگہ بینگن کے اوپر ڈال دوں گی اس کے بعد ہم نے اس کے لیے خاص قسم کا خوش پودار تڑکہ بنانا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا کوکنگ آئل لیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ ہے ثابت مرچے لیے مرچوں میں میں کٹ کا نشان لگا ہے اگر آپ ایسی ہی میرچ ڈالیں گے تو پھر چھٹکنے لگتی چھیٹے پھر آتے تو آپ نے بھی کٹ نشان لگانا ہے پہلے ہری مرچوں میں ساتھ میں یہاں پر میں نے تقریبا بارہ سے پندرہ پتے کڑی پتہ کیس میں شامل کر دی خوشبو کے لیے تو اوپر سے گرم گرم اپنے خوشبودار سا تڑکہ اس پر ڈال دینا ہے اس کے بعد تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچے میں اوپر سے ڈال رہی ہوں جو کہ دکھنے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے تو لیجی جناب بہت ہی مزیدار سے ہمارے دہی والے بینگن بنکے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ ان کی لوگ سرہ چیک کیجئے واو کتنے مزیدار ہی لگ رہے ہیں اور میری گارنٹی ہے کہ اس ریسپی سے آپ ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں یقین مانیے چکن مٹن کی بھی چھٹی ہو جائے گی جب آپ اتنی لذیذ یہ ریسپی بنا کے تیار کریں گے آپ اسے سادہ بوائل چاول کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی بینگن بنانے کی تو اس موسم کو انجوائے کرنا ہے تو میری یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا یقین مانیے مزہ آ جائے گا آئی ہوب کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبر کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک اللہ حافظ السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے اس جیسے ہی گرمی آتی ہے تو کلفے کی سبزی بہت آسانی سے ہمیں مل جاتی ہے اور آپ کیا جانتے ہیں کہ کلفے کی سبزی ہماری ہیلتھ کے لیے کتنی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اسپیشلی گرمیوں کے موسم کے لیے یہ بہت ہی مفید ہوتی ہے کیونکہ کلفے کے پتے لیے تھے تو آج جو میں آپ کو ریسیپی بنانا سکھا رہی ہوں اس میں کلفے کے پتوں کے ساتھ تھوڑی سی اس کی ڈنڈی بھی لوں گی تو اس طرح سے ہم لیں گے دیکھ لیجئے جہاں تک کچھی اس کی ڈنڈی آسانی سے ہاتھ سے ٹوٹ تو یہاں پر دیکھ میں نے یہاں پر کٹنگ ساگی اس کی پہلے کر لیے اور اسے اچھی طرح سے واش کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس چینر میں ہی اس کھولے پانی سے واش کر لیا ساتھ میں پیاز لیے تو اس سبزی میں پیاز کا استعمال تھوڑا زیادہ کیا جاتا ہے میرے پاس یہاں پر ٹوٹل ڈیرڈ کلو کلفے کی سبزی تھی ڈیرڈ کلو کلفے کی سبزی میں نے لی تھی اب میں اس میں پیاز میرے پاس پانچ عدد میڈیم سائز کی پیاز ہے پیاز کا استعمال آپ نے بھی زیادہ کرنا ہے تو چلی ریسپی بنانا تک کہ پیاز کا گلابی کلر نہیں آجاتا ہے تب تک ہم نے پیاز کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تو بعض لوگ کلفے کی سبزی میں آلو بھی ڈالتے ہیں اور مختلف طریقوں سے بناتے ہیں لیکن میں پیاز کے ساتھ بنا رہی ہوں پیاز کے ساتھ بہت ہی امدہ لگتی یہ سبزی تو یہاں پر دیکھیں میں نے پیاز کو اچھی طرح فرائی کر لیا اور پیاز کا کلر دیکھ سکتے کتنا خوبصورت ساتھ چکا ہے اب اس میں کلف ہم ڈال دیں گے تو اب آپ کو یہ بہت سارا دکھنے میں نظر آگیا لیکن جیسے اسے سٹیم لگے گی یہ بہت تھوڑا سا ہو جاتا ہے بننے کے باد اس لئے میں نے ڈیرڈ کلو کلف لیا ہے کیونکہ پکنے کے بعد یہ بہت تھوڑا سا ہو جاتا ہے اب جو اس کا اصل کام اچھی طرح سے پکانے کا ہے یہاں پر اسے اتنی دیر اسے پہلے جو میں نے میتھرڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کلف کی سبزی کا اس میں کلف کو بوائل کیا تھا صرف پانی میں ڈالا تھا ایک منٹ کے لئے بلانچ کیا تھا اور میں طریقے سے بہت لذیذ پکتی کلف کی سبزی لیکن آج میں ڈیفرنٹ سٹائل سے بنا رہی ہوں تو اس طریقے سے بھی آپ ضرور بنا کر دیکھئے گا یہ طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا مسالے اس میں کوئی خاص نہیں جاتے ہیں صرف نمک اور کٹی ہوئی لال مرچ باقی اس میں کوئی بھی مسالہ نہیں جائے گا اب ہم نے اس خوب اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تو میں جو پہلے میں نے آپ کو شیئر کیا تھا وائل کرنے کا تو اس میں کم ٹائم لگتا ہے تو یہاں دیکھیں اس کی بھونائی کرنے میں اچھا خاص ٹائم لگائے تقریبا پندرہ سے سولہ منٹ لگے ہیں اور دیکھیں یہاں اس کا پانی ایک دم ڈرائ ہو چکا ہے خوب اچھی طرح سے اس کی بھونائی کرنے کے بعد جب اس میں آئل دکھنے لگے تب آپ نے اس میں اوپر سے ہری مرچے کٹی ہوئی شامل کر دینی حضر ضرورت اور چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اسے ناشتے میں پراتھو کے ساتھ کھائیں یقین مانی ہاتھوں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے اتنی لذیذ لا جواب بنتی ہے جبکہ اس میں کوئی ہم نے مسالے نہیں ڈالے نا تو گرم مسالہ ہے نا ادرک لہسن ہے نا ٹیمارٹر ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ سبزی ہماری بہت شاندار بن کے تیار ہوئی ہے تو میں یہ ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں تو آپ لوگ ضرور میری اس ریسیپی کو بھی ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ